ڈاکٹر عابد کوئیوم سولیری صاحب مائرے معیشت ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا حصہ یہی سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں آئی ایم ایف ہمیں نیا پیکج ظاہر لگ رہا ہے کہ دے دے گا اور اس کے بعد معاملات آگے چل سکیں گے تو کتنی آپ کی ہائی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ اس سے پاکستان کی معیشت کے جو فوری پرابلمز ہیں وہ دور ہو سکیں گے دیکھیں آئی ایم اپ جو ہے وہ ہمیں پیسے تو دے سکتا ہے وہ ہمارے جو روٹ کاؤز ہے ایک ایکانومی کی پرابلم کے وہ حل نہیں کر سکتا ہماری جگہ اس کو ہم ہی نے درست کرنا ہے اور اگر ہم یہ درست کر لے گے تو آپ دیکھیں گے کہ درجہ ہوتا ہم ایکانومی جو ہے وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے گی اگر ہم نے اس دفعہ بھی کتاہی کی اور آئی ایم اپ کے ساتھ کمیٹمنٹ کرنے کے باوجود وہ چیزیں جو ہیں ان پہ ہم نے عمل لا کیا جو کر رہے ہوں گے تو پھر خدا نخواست ہے ایک پرابلم جو ہے وہ کریئٹ ہوگی اور مجھے لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت حکومت تھوڑی سی سنجیدہ ہے چونکہ پچھلا جو جون تھا اس میں ہم آلیڈی دیکھ چکے ہیں تقریباً ڈیفالٹ کے دانے پہ ہم پہنچ چکے تھے جبکہ اس وقت پی ڈی ایم میں موجودہ وزیراعظم اس وقت میں وزیراعظم تھا اور ان کو ڈیریکٹ جو تھی ڈیریکٹر سے بات چیت کرنا پڑی اور ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ جو ہے وہ نیگوشیٹ کرنا پڑا تو اب آپ کے پاس کوئی موجودہ وزیر خزانہ ہے ان کی اب تک کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بظاہر تو ابھی تک انہوں نے کوئی بھی معیشت کا پلان تو ہمارے سامنے اس طرح سے نہیں رکھا کہ معیشت کو بہتر کرنے کے لیے سٹریٹیجی کیا ہے ان کے پاس یہ بھی ایک آرگومنٹ دیا جا سکتا ہے کہ جو سینٹ سینٹ الیکشنز جو ہے تھے ان کے بعد ابھی ورچولی حکومت جو ہے پریکٹیکلی ابھی وہ کام کرنا اس نے شروع کیا ہے تو حکومت سازی کا عمل جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوا جو موجودہ وزیر خزانہ ہے شاید ان سے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ چونکہ وہ ایک سیاسی فرد نہیں ان کا کوئی عملی سیاست سے کوئی واسطہ نہیں تو ہو سکتا ہے بہت سے وہ جو ڈسینٹ ہیں جو کہ کوئی بھی ایک پریکٹیکل پولیٹیشن لینے سے گریس کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی جماعت جو ہے اس کو نقصان نہ پہنچے تو لگ جہ رہا ہے کہ موجودہ وزیر خزانہ جو ہے وہ اس قسم کی کسی ایچ کی چارٹ کا جو ہے مظاہرہ نہیں کریں گے اور کچھ پاکستان کے کرونک ایشوز لائک سٹیٹ ہونڈ انٹرپرائزز جو تھی خسارے میں چلنے والی یا جو ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے یا جو کپیسٹری پیومنٹ چارجز جو ہے اس کے ایشو کو اڈریس کرنا تو اس طرح کی کچھ فیسٹر جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ اورنگزیب صاحب جو ہے وہ نسبتاً آسانی سے کر پائیں گے چونکہ ان کو کسی کونسیچونسی میں جا کے اپنی سیڈ ڈیفینڈ نہیں کرنی ہے اور یہی شاید ایک اس کا ان کا پلس پوائنٹ جو ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو آئی ایم ایف سے پیسے ملیں گے اس سے تو ہم بس کرزے اور سود وغیرہ کی اداگیاں یہی کچھ کریں گے تو پھر معیشت باقی اوورال جو معیشت میں کوئی بہتری لانی ہے یا کچھ ہم نے اس کو چلانا ہے معاملات کو وہ کس طرح سے ہو پائے گا اگر وہ پیسے صرف ہمارے کرزوں کی نظر ہی ہو جائیں گے لیکن یہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے آپ اس کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ کرزے آئی ایم ایف کا نہ ملے تو ہم دیوالیا ہو جائیں گے جب ہم دیوالیا ہو جائیں گے تو پھر آپ کے معاملات کیسے چلیں گے تو کم از کم آئی ایم ایف کی سکیورٹی اور گارنٹی کی وجہ سے ملک جو ہے وہ دیوالیا نہیں ہو رہا ہوگا اگر اس کی کریڈٹ ریٹنگ بہتے رہتی ہے اگر جو کرنسی ایکسچینج ریٹ ہے وہ ایک رینج باؤنڈ رہتا ہے اور بزنس جو ہے اس یوزول وہ نورمالائز ہونے کی طرف آتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ انویسٹر کا جو کانفیڈنس ہے وہ بھی بہال ہونا شروع ہوگا جو ہم نے دیکھا تھا پچھ سے سال دیٹھ سال میں جو کیپٹل فلائٹ ہم نے دیکھی بہت سے جو ہزرات کے اہل سروت تھے جو کہ اس وجہ سے اپنے ڈالرز یہاں سے باہر نکالنا شروع کر دیا انہوں نے کہ خدا خواستہ یہ ملک دیوالیا ہو جائے گا یا پتہ نہیں جو یہاں پہ فارنگ سینج ایکاؤنٹ ہے وہ کہیں پہ ضبط نہ ہو جائیں تو انہوں نے دھیر سارا یہاں سے اپنا لیکوڈیٹی جو تھی یہاں سے باہر نکال لی تو کم از کم وہ چیزیں اگر نہیں ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ایکانومی جو ہے وہ بہتری کی طرف جانا شروع کر دے گی اور آئی ایم ایف کی جو ابھی گلوبل اکنامک آؤٹلک ہے وہ بیس سو پچیس کی جو شرعہ نمو ہے پاکستان کی وہ ساڑھے تین پرسنٹ کی وہ نویس سنا رہے ہیں جو کہ اس سال تقریباً دو فیصد رہنے کی توقع ہے پچھل سال وہ مائنس پوائنٹ سکس پرسنٹ تھی اور اگر بیس سو پچیس میں وہ ساڑھے تین کو ٹچ کر جاتی ہے تو یہ میرا کہان ہے کہ کافی بڑی اچیومنٹ ہوگی اس محشت کے لیے جو کہ ڈیفارٹ کے دھانے پر کھڑی تھی چند ماہ پہلے دوسرا بات میں آپ سے یہ بھی کارلی بتائیے گا جو ایک کیٹیگری آئی ایم ایف نے وار ٹون جو ہے کنٹریز کی بنائی ہے اور پاکستان کو اس میں رکھا ہے اس کا کیا افیکٹ ہوگا اور ساتھ میں میرا تیسرا چھوٹا سے سمالیا ہے کہ پاکستانی جو ہے اس وقت جو انٹرناشنل جو لسٹ بھی آئی ہے جو دبائی میں اور دوسرے سنٹرل ایشیا میں بہت زیادہ انویسٹر جو ہے وہ وہاں پہ چلا گیا ہے تو کیا وہ واپس آئے گا پاکستان کے لیے کوئی دے پائے گا کہ جس سے یہ انویسمنٹ واپس آ سکے دیکھیں جیسا میں نے کہا کہ یہ جو کیپٹل فلائٹ ہے جب ایک دفعہ ہوتا ہے تو شاید اس کا آنا اتنا آسان نہیں ہوتا ظاہر ہے کہ جن ممالک میں انویسمنٹ اگر یہاں سے باہر ہو گئی ہے پاکستانیوں کی تو فوری طور پر تو اپنی انویسمنٹ وائنڈ اپ کر کے وہ پاکستان واپس نہیں لے کے آ رہے ہوں گے شاید اس میں سے کچھ لے بھی آئیں لیکن آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ شاید جو بہت سی انویسمنٹ پاکستان سے چلی گئی ہے وہ فوراں واپس نہ آئے جب تک کہ یہاں پہ کوئی لیوکریٹیو انویسٹر جو پروفیٹ میکنگ کے چانسز ان کو نظر نہ آ رہے ہوں پوری دنیا میں انویسٹر جو ہے وہی پہ انویسٹ کرتے ہیں یا آپ کو انہیں فوری طور پر پروفیٹ نظر آتا ہے پاکستان کے کیس میں شاید فوری طور پر ایسا نہیں ہو رہا ہوگا تو وہ لوگ تو شاید نہ ہیں لیکن جو آپ کے فوراں انویسٹر ہیں ان کو کم از کم یہاں پہ کچھ سیکٹرز میں پروفیٹ نظر آ رہا ہوگا جیسے کہ اگر ہم آدمیات کی بات کرتے ہیں جو سعودی انویسمنٹ ریکوڈک میں کرنا چاہ رہے ہیں یا اگر ہم اس کی پروفیٹ آئیسٹن کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ائرپورٹ کے لیے یا پی آئیے کے لیے یا سٹیل مل کے لیے وہی ایک سپیشلائز قسم کے انویسٹر آپ کے پاس آئیں گے جن کو کے ان سیکٹرز میں ملکہ آسٹر ہے جو آئی ایم ایف اللہ انہوں نے اٹھایا ہے کہ جو انہوں نے جس کیٹیگری میں پاکستان کو رکھا ہے اس کا کیا ایمپیکٹ ہوگا ڈاک سار ایراغ یمن جنگ زیادہ ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان کو کھڑا کر دیا ہے کیونکہ پاکستان اس وقت براہ راست آپ دیکھیں ایک طرف افغانستان ہے یہاں پہ کہ ایک شورش جو ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے دوسری طرف اس وقت ایران اسرائیل جو ہے اور غزہ کے کنفرک کے نتیجے میں ایران جو ہے اس کو بھی ایک جنگ زیادہ ملک جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا گیا ہے تو اگر یہ دونوں آپ کے جو ہے نیکسٹ اور نیبر ہیں تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی محشت پہ یا پاکستان پہ اس کا اثر جو ہے وہ ہو رہا ہوگا اور اس کا اثر جو ہے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ پہ آئے گا جب پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو دیکھا جا رہا ہوگا کہ یہاں پہ رسک کیا ہے تو یہ ایک رسک جو ہے وہ بہرحال رہے گا کہ پاکستان کے جو مغرب میں دونوں مسائے ہیں یہ دونوں ایسے ہیں یہاں پہ کے ایک کانفلکٹ زون میں ہیں اور اس کانفلکٹ کا سپلوبر جو ہے وہ گاہے بگاہے پاکستان میں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ بھی ہے وہ ہماری کریٹی ٹریٹنگ پہ آیا ہے لیکن ڈاکس اب بازی میں تو یہ دیکھا گیا کہ جب بھی افغانستان میں کوئی جنگ جو گو بھی ہے تو پاکستان کو اس کا مالی طور پر فائدہ بھی ہوا ہے ڈالرز بھی آئے ہیں تو کیا اس صورتحال میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے دیکھیں اس وقت آپ دیکھیں جو سعودی ڈپلومیسی امریکن ڈپلومیسی ایرانین ڈپلومیسی تو ظاہر ہے کہ پاکستان ایک اس وقت دوبارہ سے جیو سٹریٹیجیکلی ایمپورٹنٹ کنٹری بن گیا ہے کہ کم از کم وہ اسلامی بلوک میں نیگوشییشن جو ہے وہ جاری رکھوا سکتا ہے پاکستان کے سعودیہ کے ساتھ بھی اچھے تعلق آتا ہے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلق آتا ہے یو اے کے ساتھ بھی تو یہ جو میڈل اسٹ میں جو کنفرکٹ ہے اگر پاکستان اس کو روک نہیں سکتا تو کم از کم اس کو کنٹین کرنے کی پوزیشن میں بہرحال ہے کہ یہ جو ریٹیلیشن ہو رہی ہوگی دونوں جانب سے اس کا ظاہر ہے ہماری معیشت پہ بھی کچھ نہ کچھ افیکٹ نظر آئے گا ڈاکٹ صاحب آپ نے جوائن کے آج کے پروگرام میں آپ کا چودری صاحب جو سوال میں نے امران صاحب کو مبارک بات دیتے ہوئے شروع کیا تھا وہ سوال میں آپ کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس لیے شروع کر رہی ہوں کہ یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ پھر سے کوئی بند کمروں میں میٹنگ ہو فیصلہ ہو اور پھر اس کا ایک عمل درامت بھی ہم اگلے دن دیکھ لیں ایز ایس تو یہ تو ہمارے اداروں کے اوپر ہماری جمہوریت کے اوپر اور اس قسم کے جو معاملات ہیں کہ جس میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ آئین اور قانون پر عمل ہو اور اتنی شفافیت ہو کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے تو ہم تو ہر دفعہ آگے جانے کے بجائے لگتا ہے کہ اور پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ ایک علمیہ کی بات ہے یا پھر عمران صاحب کو آپ مبارک بات ہی دیں گے کہ ان کی خبر باراں ضرور ثابت ہوئی ہے سمینا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عمران یعقوب خان صاحب جو ہے ان کو آج کے بعد میں پیرے طریقت عمران یعقوب خان کی اس طرح کی پیشین گوئی انہوں نے کی ہے وہ اس کو انگریزی میں پروفیسی کہتے ہیں کہ آپ نے اتنی ایکوریٹ بات کی بات یہ جی کہ انہوں نے پیشین گوئی نہیں کی خبر دی تھی رہا ہے ایک دھالت تسلسل ہے آٹھ فروری کے الیکشن کا جو سب میں نے پیشین گوئی نہیں کی میں نے تو خبر نہیں سر آپ آپ پیشین گوئی بھی کریں گے اب آپ کی خبر جو ہے نا وہ پیشین گوئی سے بھی زیادہ کوئی آگے کی بات ہے حتمی حتمی اور اتنا جو جو ریزنٹ آ جائے ہیں آہ تسی تو یہ ہے کہ یہ ایک بیانک تو سلسل ہے آٹھ فروری کے الیکشن کا اور اس الیکشن سے آپ اس الیکشن کمیشن کے ہوتا ہے آپ کیا توکو لگائے بیٹھے تھے کل ہی آپ جو رات ہمارا یہ سیگمنٹ ہوا ہے تو ووٹوں سے تو پیٹی آئے جو ہے نہ ہرائی جا سکتی ہے نہ ہرائی گئی ہے یہ نوٹوں سے یا وہ ڈاکوں سے ہرائی گئی ہے وہ تو ساروں کے سامنے نظر آ رہا ہے لیکن آج بھی انٹرنیٹ موبائل بند آ آ روز جو ہیں ان کے دفتروں تک ایکسس بند یہ ایکسس جو ہے یہ الیکشن کی نہیں یہ جمہوریت کی بند کی گئی ہے آئین اور قانون کی بند کی گئی ہے اور یہ ایکسس پہ بندش لگائی ہے کس نے اس ادارے نے جو اس کو جو آئین کے مطابق جو ہے وہ یہ ذمہداری نبھانے میں اس نے آنسٹ فیئر ان جسٹ الیکشن کرانے آہ چودی میں تو پی ٹی آئی ورسس پی ٹی آئی رہی ہے چودی صاحب آپ لیکن یہ سمجھتے ہیں کیونکہ مولانا صاحب کہ بہرہ اس بات کا فرق پڑا ہے تو وہ تو ایزی ون تھا ٹھیک لیکن یہ اس بات کا فرق پڑا ہے کہ ایک تو یوں بھی بائی الیکشن میں لوگوں کا رجحان اس طرح کا نہیں ہوتا کیونکہ ظاہر ہے کوئی تبدیلی تو اس سے نہیں آنی ہوتی عام طور پر اور دوسرا جو آٹھ فروری کو ہوا اس کی وجہ سے ووٹر ڈسپوائنٹ بھی ہوا کسی حد تک اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں دیکھیں یہ تو اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ جو ایک نظام ہے جس پہ لوگ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں جمہوری نظام کے اوپر اس کے اوپر اگر آپ نے جو بات جس طرح سے اس کو ڈیل کیا گیا جس طرح سے اس کو دیکھا گیا وہ تو قابل افسوس ہے قابل مضمت ہے جو بھی اس کو آپ کہہ لیں کہ اس طرح سے آئین اور قانون کی دھجیاں جس طرح سے اڑائے گئیں اب اتنے لیڈ سے جو ہے لوگ وہ جیتے ہوئے ان کو کنورٹ کیا گیا تو میرا خیال میں آئندہ الیکشن جو ہے وہ بھی بیس بیس ہلکوں میں ہی ہوگا وہ مانیج کرنا ذرا آسان ہوتا ہے اور اس میں جو ہے یہ کافی سارے جو رانگ ڈوئنگز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈالنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے دیکھیں جب آپوزیشن کو آپ کیمپین ہی نہیں کرنے دیں گے جلسے بھی کرنے نہیں دیں گے ان کے بندے آپ ریس کریں گے اور یہ ایک آپ یہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ یہ پنجاب میں ہے پابندیاں زیادہ پنجاب کے سیاستدانوں کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تاریخی انصاف سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان پہ سیاست پہ سکتی ہے ایسی سکتی آپ کو باقی صبحوں میں نظر نہیں آتی